مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا جو سردار ہے یہ الفاظ ہیں اس لئے اس کو سید الاستغفار کہا گیا کہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے اگر ہم اردو میں اس کو بیان کریں تو اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کی ہوئے احاد اور وعدے پر قائم ہوں اور ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری تو مغفرت فرما دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین دکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا یقین دکھتے ہوئے دل سے یہ الفاظ کہہ لیے اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو شام ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ پڑے ہوں گے تو وہ جنتی ہے اب دیکھیں نبیل اسلام ایک عمل کے بارے میں واضح فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھنے والا جنتی ہے تو گویا عمال جنت میں سے ایک عمل ہمارے ہاتھ اور آ گیا کہ کوئی بندہ اگر صبح یہ پڑھ لے جس دن اس کو موت آنی ہوگی اگر پڑا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ اس سید الاستغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین دکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو جنتی ہے اب ہر انسان خطاکار ہے گناہگار ہے اللہ کے سالے بندوں کی پیچان ہوتی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں قرآن عظیم و شان میں اگر آپ غور کریں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت دعوود علیہ السلام نے کیا کیا ہے ان سے کچھ لغزش ہوئی تو اللہ تعالی سے انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالی نے ان کو معاف فرما دیا چنانچہ یہی عمل جتنے بھی جنتی بندیں وہ کرتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ استغفار شروع کر دیتے ہیں تو استغفار کی بدولت اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور یہ جو استغفار ہے اس کو سید الاستغفار کہا گیا یعنی یہ مغفت مانگنے کے سب کلمات کا سردار ہے اس لیے اس کلمے کو ہم یاد کریں اور صبح شام پڑھنے کی کوشش کریں تو اس عمل کی ورکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل کر لیں گے یا یوں کہہ لیں کہ احسانی کے ساتھ ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی موسیقی موسیقی